للیتا جی نے بھولے نات جی کا ہاتھ پکڑا شب کا ہاتھ للیتا جی اس کتھا کو سننے کے بعد لوگوں کے مند میں بہت ساری برانتیاں بھی آئیں بہت برانتیاں للیتا جی نے شب جی کا ہاتھ پکڑ لیا ہاں للیتا جی نے اور کئی کئی کے بہت بہت چطور چطور لوگ پروچن میں کہہ دیتے ہیں کہ اس تری کو سنکر بھگوان کے شبلنگ کو نہیں چھونا چاہیے جل نہیں چڑھانا چاہیے اس پرش نہیں کرنا چاہیے چڑھا ہوا جل نہیں پینا چاہیے ان بیدوانوں کو یہ کتھا سن لینا چاہیے کہ للیتا جی نے سنکر بھگوان کا ہاتھ پکڑا شیو مہا پران کی کتھا کتی ہے پاروتی جی سویم کتی ہے اے لچھمی سرسطی اندرانی اے چوسٹ یوگنیوں جو شنکر کے مندر میں جا کر شنکر بھگوان کی شیو پنڈی کا اس منہ کر شیو لنگ کا اس پرش بھی کر لیتی ہے وہ ناری دوسری بار سنسار میں کبھی بیدوان نہیں ہوتی ہے یہ شیو مہا پران وہ ناری کبھی بے ڈھپے نہیں ہو سکتی جو شنکر کی بھگتی میں ڈوبی ہوئی کوئی کوئی کہتے ہیں مارا جی کیا بیدوان ناری سومبار بھرت کر سکتی ہے کیوں نہیں بندوک مر گیا بندوک کے پران چھوٹ گیا چنچولا دیویا کے لیے کلاز دھام پر چلی گئی ہاتھ جڑ کر چپ ہو کر بیٹھ لی تھی پارواتی جی نے پوچھ لیا تو مون کیوں ہے کلاز پر اور مون شیو مہا پران کی کتھا میں کوئی آئے مون ہو کر نہیں گم سدہ تلاس کندر کی طرح مطانہ جس کسی نے مار ٹھوک کے بیٹھایا ہو تم شیو مہا پران کی کتھا میں جب بھی بھی جانا اتنے پرسن نہ ہو کر جانا کہ میرے بابا سے ملنے جا رہی ہوں اپنے مائے کے اپنے پتا سے ملنے جا رہی ہوں بھولے نار میرا پتا ہے میرا باب ہے میرا مائے کا ہے شیو مہا پران کی کتھا میں شیو مہا پران کی کتھا میں سنکر سے ملنے میرے پتا سے ملنے جا رہی ہوں اور ایک بیٹی اپنے باپ سے اپنے دل کی بات کہنے جا رہی ہے مائے کے میں اگر بیٹی کا موں اترا رہتا ہے نا تو باپ کو بھوجن اچھا نہیں لگتا شیو مہا پران میں اگر تمہارا موں کو اترا رہے گا نا تو میرے بھولے نات کو اچھا نہیں لگے گا اس لئے شیو پران میں جب بھی بھی جانا لڑائی جھگڑا کر کر پریبار میں مت آنا کہ پتی منہ کر رہا ہے چوردستی چلے گئے موں اترا رہا ہے تمہارا موں کو اترا ہوا ہے کہیں تمہارے ٹینسن میں جندگی نا 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 یہاں آئے ہو مسکراؤ پرسن نہ رہو ہم نے ایک بار پہلے بھی کتھا میں کہا تمہاری جندگی میں کتنا بھی تک ہو تمہاری جندگی میں کتنا بھی کشت ہو تمہاری جندگی میں کتنا بھی بیماری ہو کینسر جیسا بھی روگ ہو کرنی لیور تک بیکار ہو گئے ہو ہم نے ایک بات آپ لوگوں سے کہیں سنکر کے مندر میں جا کر جل چڑھانا بڑے خوش ہو کر چڑھانا بڑے پرسن ہو کر چڑھانا مسکرہ کر چڑھانا جل بھی نہیں چڑھا سکتے تو ہاسپٹیل میں دکھانے جاؤ تو سنکر جی کے مندر کے سامنے سے کھل کر مسکرہ کر ہس کر جانا تو سنکر بھگوان کو باربتی جی بھی کہے گی بھولے نات اتنا درد ہے اس کی جندگی میں اتنی دکھی ہے اس کے بعد بھی آپ کے سامنے مسکرہ کر جا رہی ہے سنکر جی کہتے ہیں جو میرے سامنے مسکرہ کر جاتا ہے میں اس کو رونے نہیں دیتا آشربات دیتا ہوں تو مسکراتے میں اس کو رونے نہیں دیتا اس کو مسکرانے کا ور پران کرتا ہوں کہ تو مسکراتے رہے شیو کی کتھا میں کبھی بھی آنا رو کر مت آنا ٹینشن لے کر مت آنا بڑے پرسندتہ سے آنا بڑی بیماری ہے نا روگ ہے نا کڈنی لیور ڈائلیسس چل رہا ہے نا تکلیپ جادہ ہے نا سنکر کی بھکتی میں آئے ہو سنکر کا گھڑگان کرنے آئے ہو اس کی کتھا سننے کے لیے آئے ہو اور پھر نیویتن کروں گا بھگوان گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا شیو مہا پران سے جانا تو بھولے ناک کو دل میں بٹھا کر لے جانا وہ سب مجھ کر رہے گا کیوں روئے ہیں ہم آپ سے پوچھیں آپ کا سر دکھرا ہے آپ اپنی بہو سے کہو گی میرا سر بہت دکھرا ہے بیٹا میرا سر بہت دکھرا ہے بیٹا میرا سر بہت دکھرا ہے بیٹا بہو کیا کرے گی پانی لائے گی گولی دے گی بولو بولو جمکے دے گی نا پانی بھی لائے گی نا گولی بھی دے گی نا تمہارے کہنے سے بہو سے کہہ دوگی تو کہ تمہارا سر کا درد آتا ہو جائے گا کیا ارے بولو تو جمکے تم ساری دنیا میں کہتے پھروں مہارا تو گوڑا گھنہ دکھے مہارا تو پاؤں بہت دکھے مہارا تو گھٹنا بہت دکھرا ہے گھٹنا بہت دکھرا ہے تم دنیا میں کہتے پھروں کچھ نہیں ہوگا دوائی تمہیں کھانا ہے علاج تمہیں کروانا ہے گھٹنا تمہارا دکھرا ہے دوسرے سے کےکر کھائے کو بھالتو کی بات کرتے ہو اس سے اچھا ہے مہادیو کے مندر میں جاؤ اس سے کہو یہ شریر یہ من یہ چتر یہ برتی آپ کی سمجھ شریر تیرا بابا اے شم ہو اے میرے بھولے نا یہ شریر کو پدنگ پر مت پٹک دینا کہ تیرا مندر چھوڑ جائے مرتے دم تک اس شریر کو مندر تک آتی رہوں ایسا بنا کر رکھنا وہ سمجھ جائے گا بیمار نہیں پٹک تم یہ کہتے ہی کہے گا کہ میرا سر دکھ رہا ہے تم یہ کہتے ہی کہے گا کہ میرا ہاتھ دکھ رہا ہے تم تو یہ کہو آخری سانس تک تیرے مندر پر آتی رہوں اس شریر کو ایسا بنا کر رکھنا پلنگ پر مت پٹک شریر ایسا بنانا کہ تیرے مندر میں آتی گا بھگوان سمجھ جائیں گے اتنے میں سب کام ہوگی ابھی اس کو بیمار نہیں پٹک آتی رہے شریر ٹھیک ہے تو آئی دنیا کا سب سے بڑا سیٹ کون ہے آرے بولو ری جمکہ بولو جرہا دنیا کا سب سے سیٹ ویپٹی کون جس کے پاس میں بنگلا ہے وہ سیٹ ہے آرے بولو جمکہ جس کے پاس چار پانچ گاڑیاں ہے وہ سیٹ ہے جس کے پاس سونا چاندی دو دو چار چار پانچ بانچ کلو ہے وہ سیٹ ہے جس کے گھر میں بیٹے بہو سب کچھ ہیں وہ سیٹ ہے دنیا کا سب سے سیٹ دنیا کا سب سے امیر بیختی وہ ہے جس کے گھر میں ایک بھی دوائی گولی نہیں ہے وہ دنیا کا سیٹ ہے دھن سے کوئی سیٹ نہیں ہے کروڑ پتی بیختی بھی اگر راتری کو نین کی گولی کھا کر سو رہا ہے تو دنیا کا سب سے قریب بیختی ہے اور ٹھیلے پر سونے والا روڈ پر سونے والا آرام سے روڈ پر سو رہا ہے اور بنا نین کی گولی کھائے سو رہا ہے تو سمجھ لینا دنیا قصہ سے بڑا سیٹ ہے اس کو گولی دوائی کی دروت نہیں ہے سونے چاندی کی امبانیاں لگی ہے چار چار فورویلر گھاڑیاں ہیں گنلپ کا گتہ بچھا ہے ایسی کا روم ہے دودھ کا گلاس دروازے پر ہے سب کچھ گھن میں سکھ ہے اور روڈ سونے سے پہلے چار پانچ گولیاں کھا کر سو نا پڑ رہا ہے تو تم سیٹ نہیں ہو تم بہت امیر نہیں ہو تم بہت گریب ہو شیو پرانک کہتی ہے پردھم سکھ بولو بولو جم کے بولو پردھم سکھ نیروگی کھائے پہلا سکھ جندگی کھا ہے تمہاری کھائیہ نیروگ ہونا چاہیے تمہارے کھائیہ میں روگ نہیں ہونا چاہیے تم سیٹ ہو تم دھن پتی ہو اگر تمہاری گھر میں دبائی گولی نہیں چل رہی ہے آپ میں سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں اگر نیند کی گولی نہیں کھاتے ہیں تو دنیا کے سب سے بڑے سیٹ آپ ہو بھگوان سے کہنا یہ نیند کی گولی کھانے کی کبھی جروت نہ پڑے ایسی کرتا کرتے ہیں اگر نیند کی گولی کھا رہے ہو تو گریب ہو اور اگر نیند کی گولی نہیں کھا رہے ہو تو سیٹ ہو چین کی نیند سو رہے ہو تھکان ہو گئی کوئی بات نہیں بے پار بے سائمہ اونچ نہیں چلتی رہتی ہے بنا ٹینشن کے سو رہے ہو بابا کے بھرو سے سو رہے ہو تو پھر کیا سوچا کیا سوچا کیا سوچا موسیقی موسیقی